بسم اللہ الرحمن الرحیم اور حدیث سے مخالف سمت میں چلتے ہیں تو ہم آج آپ کو انشاءاللہ ان کے قوال کی روشنی میں یہ بات بھی بتائیں گے کہ صوفیاء اکرام کسی قسم کی بھی قرآن اور حدیث سے الگ جو ہے کوئی لائن اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ اسی راستے پہ چلتے ہیں جس راستے پہ قرآن حکم دیتا ہے یا اللہ تبارک وطالعہ کے نبی حکم دیتے ہیں اور سب سے پہلے اس سلسلے میں میں حضرت با یزید بستامی کا ایک قول اور ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کس قدر صوفیاء اکرام حدیث رسول کو اہمیت دیتے تھے اور ان کے ہاں اس کی کس قدر قدر و منزلت تھی کہ ایک مرتبہ حضرت با یزید بستامی کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے آپ سے کہا کہ حضرت فلان جگہ پہ ایک شخص ہے اور وہ بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں اور اس کا زہد و تقوی بھی بڑا مشہور ہے تو آپ نے فرمایا اگر وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے تو اللہ کے ولیوں کو ملنا چاہیے اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ اپنے اصحاب کے ساتھ گئے اور جب اس شخص کے پاس پہنچے ابھی اس سے ملے نہیں کہ اس کو مسجد میں دیکھا کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف یعنی کہ قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوک دیا جب تھوکا تو اسی وقت حضرت با یزید بستامی واپس تشریف لے آئے اور آپ نے فرمایا وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَئِ کہ آپ نے اس سے سلام بھی نہ لیا ملاقات بھی نہ کی بلکہ آپ وہیں سے واپس آئے اور آپ نے فرمایا حَاذَ غَيْرُ مَأْمُونٍ عَلَا عَدَبٍ مِنْ عَدَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَكَيْفَ يَكُونُ مَأْمُونًا عَلَا مَا يَدْدَعِ آپ نے فرمایا کہ یہ شخص کیسے اللہ کا ولی ہو سکتا ہے جو عدابِ رسول میں سے ایک عدب کو ملہوز خاطر نہیں رکھ رہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے خلاف کر رہا ہے اور بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے تھوک رہا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ کبھی بھی اس چیز کا راہی نہیں ہو سکتا یعنی کہ اس سے مراد ان کا تصوف تھا کہ اس راستے کا راہی نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں تو یہ ولی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سنت کی مخالفت کرنے والا ہے تو اس بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت باعزید بستامی کے ہاں بھی کس قدر سنت کی اہمیت تھی اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی کی بات کریں جن کو تعوصر علماء اور سید تائفہ بھی کہا جاتا ہے اور جو لوگ تصوف کو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا بڑا مرتبہ دیا تھا جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم فرمایا تھا کہ تقلم علی الناس کے لوگوں کے ساتھ واز کیا کرو تو وہ حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کی حفاظت نہیں کی اور جس نے حدیث کو نہیں لکھا یعنی کہ قرآن کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ جس نے قرآن کو نہیں سیکھا اور جس چیز کو قرآن حلال کرتا ہے اس کو حلال نہیں جانا جس چیز کو قرآن حرام کہتا ہے اس کو حرام نہیں جانا بلکہ ان کے خلاف چلتا رہا ہے تو آپ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کی حفاظت نہیں کی اور جس نے حدیث کو نہیں لکھا یعنی کہ جس نے حدیث کے علم کو حاصل نہیں کیا جس نے جو حدیث کے رموز ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی تو آپ کہتے ہیں یاد رکھ لو کہ اس کا جو ہمارا عمر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں یعنی کہ اس عمر سے مراد کیا ہے تصوف یعنی کہ اگر کوئی شخص صوفی ہونے کا دعویٰ کرے آپ فرماتے ہیں قرآن کو بھی نہ جانے حدیث کو بھی نہ جانے اور ان کی ضرورت و اہمیت کو پسے پچھتے ڈالے تو ایسا شخص کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا صوفی نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا آپ کا اغلا جملہ اس بات کی تعاید کرتا ہے کہ ان کے ہاں بھی کس قدر حدیث کی قانونی اور آئینی حسیت ہے آپ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ جو ہمارا بھی علم ہے وہ کتاب اور سنت کی حدود میں مقید ہے یعنی کہ تصوف بھی وہی تصوف ہے جو قرآن سے ثابت ہے جو حدیث سے ثابت ہے جو اس کے علاوہ کوئی قول لے کے آتا ہے کوفیل لے کے آتا ہے جو ان چیزوں کے خلاف ہے تو ہمارا ان چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ایسے شخص سے بھی کوئی تعلق نہیں اور ایسا شخص کبھی بھی صوفیاء کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح حضرت زنون مصری بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے اور انہوں نے تو یہ بات کہی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ تبارک وطالعہ کہ میں راستے کا راہی ہوں آپ فرماتے ہیں اس کی یہ بات اس وقت سچی ہو سکتی ہے کہ اس کے اندر ایک علامت دیکھ لو وہ علامت اگر اس کے اندر موجود ہے تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے ورنہ وہ جوٹا ہے وہ علامت کیا ہے آپ نے فرمایا وہ علامت یہ ہے کہ اخلاق میں افوال میں عوامر میں اور سنت کی پیروی میں اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کے راستے پہ ہے تو پھر آپ جان لے کہ ایسا شخص اللہ سے محبت کرتا ہے لیکن اگر وہ سنت کا بھی تاریخ ہے اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق بھی نہیں رکھتا آقا علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تاریخ ہے تو پھر ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی محبت کے دعوے میں بھی ایسا شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے اور اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادھم کی بات کریں تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور جنہوں نے بادشاہی چھوڑ کے پھر فقیری کی طرف آئے ہیں تو آپ بھی فرماتے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے جس میں اللہ تبارک وطالعہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں تو آپ سے کسی بندے نے یہ سوال کیا کہ ہم تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں اور کافی عرصے تک بعض لوگ مانگتے ہیں لیکن اللہ تبارک وطالعہ کہ ہاں وہ جو دعائیں ہیں وہ شرف قبولیت کو نہیں پہنچتی تو اس کی کیا وجہ ہے تو آپ نے اس کی دس وجوہات بیان کی کہ اللہ تبارک وطالعہ کیوں لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی آپ نے فرمایا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا تاریخ ہوتا ہے جو اس سے مو پھیرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ایسے شخص کی دعائوں کو قبول نہیں کرتا اسی طرح آگے چلتے جائیں تو حضرت بشر الحافی جن کو اللہ تبارک وطالعہ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی عطا سے پھر بہت سارے لوگوں نے جو ان کے راستے پہ چلے وہ بھی اللہ کے راستے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے راہی بن گئے وہ حضرت بشر الحافی کیا کہتے ہیں وہ اہد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تجھے اتنا مقام کیوں عطا کیا ہے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں یا اللہ بہتر جانتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے تمہیں اس لیے اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ تم لوگوں کی خیر ہائی چاہتے ہو تم کسی کا برا نہیں چاہتے اور ساتھ ہی حضور نے اس طرح کی اور بہت ساری باتیں فرما کہ آخر میں یہ بھی فرمایا لِئِتَّبَاعِكَ سُنَّتِ کیونکہ تم میری سنت کی پیروی کرتے ہو جو بھی میری سنت کی پیروی کرتا ہے اللہ اس کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے تمہیں اس لیے اللہ نے باقی لوگوں سے بڑھ کر فضیلت اور مقام عطا کر دیا ہے اسی طرح آخر میں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ کا قول بھی آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا آپ نے فرمایا کہ ہر وہ حقیقت ہر وہ حقیقت جس کی گوائی شریعت نہیں دیتی وہ صرف صرف زندیقی ہے اور آپ نے فرمایا جو شخص قرآن اور سنت کے پروں کے بغیر اڑنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حق کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا یعنی کہ قرآن اور سنت کے دامن کو پکڑے بغیر تھامے بغیر اگر وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق کے راستے پر پہنچ جاؤں گا تو آپ فرماتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے جو شخص بھی حق کے راستے پر پہنچنے والا ہے وہ صرف وصرف قرآن اور سنت کا دامن تھام کے پہنچنے والا ہے اگر ان کے دامن کو چھوڑنے والا ہے تو ایسا شخص کبھی بھی حق کا راہی نہیں ہو سکتا تو دوستانِ گرامی اس سے پتا چلتا ہے کہ جہاں پر قرآن میں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے اقوال سے افعال سے وحی پتابعین کی ہم نے اقوال بھی دیکھے عائمہ عربہ کو دیکھا اور آخر میں صوفیاء کی یہ ساری باتیں سنی تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اگر ہم شریعت کے دامن کو صحیح تھام لیں اور حدویس اور سنت کے دامن کو تھامیں تب ہی ہمارے لئے فلاہ ہے اگر ہم اس سے رو گردانی کریں گے اور اس کے علاوہ کسی اور راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ کبھی بھی ہمیں کامیابی اتا نہیں کرے گا کیونکہ سنت کی پیروی میں بھی اللہ نے کامیابی رکھی ہے اس قدر حدیث کی سنت اور اہمیت کو